موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہری صدری و اسر لی امری و اہلو لغدتوں ملی سانی افقہ و قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عزیز ناظرین آپ سب کو ہمارے ماسم اسلامی کریشنز یوٹیوب چانل میں خوش آمدید آج کا اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور بلائکان کو دبائیں تاکہ ہمارا مختلف تصورات جیسے صحت اور خوبصورتی کا راز عمل اور عملیات کے معلومات اسلامی دلچسپی واقعات اور پیانات بہت ہی نایاب مسائل اور وضائف اسلامی متعلق سوال و جواب صرف اتنا ہی نہیں اور بھی بہت کچھ نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز سب سے پہلے پانے کے لیے چلیے بڑھتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی طرف عزیز ناظرین آج کے اس ویڈیو میں بہت ہی پاورفل آسان اور بہترین وظیفہ یا عمل بتائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور آپ کی پریشانی بھی دور ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھنا ہوگا کیونکہ وظیفہ یا عمل کرنے میں کوئی دکت یا پریشانی نہ آئے عزیز ناظرین آج کے اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ اولاد کی پیدائش سے نہ امید ہو یا اولاد ہونے کی امید ٹوٹ چکی ہو ان کے لیے اے وظیفہ سے انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا اور اپنی جائز مقصد کو اللہ کامیاب کرے گا اس وظیفہ یا عمل کے پانچ شرائط لازمی ہیں جیسے کہ نمبر ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں نمبر دو دل میں کامیابی کی نیت کریں نمبر تین اپنی حاجت پر توجہ دیں نمبر چار کسرت اور پابندی کے ساتھ وظیفہ یا عمل کریں نمبر پانچ غریبوں کو کچھ صدخہ خیرات تقسیم کریں عمل یا وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر اس کے بعد سکرین پر بتائی ہوئی آیت شریف کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یعنی کہ اول اور آخر میں گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر سکرین پر بتائی ہوئی آیت شریف کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو اکتالیس دن یعنی کہ فارٹی ون ڈیس تک کسرت کے ساتھ کر کے کسی میٹھی چیز پر دم کر کے میاں بیوی آدھا آدھا کھالیا کریں انشاءاللہ ضرور امید بھرے گی یہ وظیفہ کسرت اور پابندی کے ساتھ کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا اور اپنی جائز مقصد کو اللہ کامیاب کرے گا عزیز ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سب سے شیئر کرتے رہیں کیونکہ علم اور دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدق جاریہ ہے جس سے ہمیں ثواب اور نیکی کمانے کا مفتہ آسان اور بہترین راستہ ہے اور آج کے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی خیمتی رائے کو کمنٹ سشن میں ضرور بتائیں بس آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے اور ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کہ بنے رہیے ہمارے ماسم اسلامی کریشنز یوٹیوب چانل پر اور دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز کو ہستے رہیے ہساتے رہیے بس ہمیں دعا میں یاد رکھئے اب مجھے دیجئے اجازت کے اس ویڈیو کو ختم کرنے کی تب تک کے لئے اللہ حافظ وآخرت دانا والحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا